بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز بہن بھائیو میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدر جائے گی جو حاجت پوری نہیں ہوئی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی معزز سامین اکرام وہ حاجت یا خواہش جو ابھی کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پوری کر دیں گے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اس وظیفے کے لیے وقت کی پابندی لازمی نہیں ہے یعنی آپ کا جب مرضی دل کرے یہ وظیفہ اپنی سہولت سے پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ عورتیں اس کو اپنے خصوصی ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں سامین اکرام میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا یہ حاجات کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں وہ کارووار کے متعلق ہوں اولاد کے متعلق ہوں گھر میں خوشحالی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں میاں بی بی کے ازواجی تعلقات کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں یا اگر آپ ان کے علاوہ اور بھی کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے گا معزز بہن بھائیوں سب سے پہلے حاجات کو پوری کرنے کے لئے ضروری ہے اللہ پر توقع کیا جائے کیونکہ آپ کا کوئی بھی وظیفہ یا دعا اس وقت تک بے اثر رہتی ہے جب تک ہم اس کو یقین کے ساتھ نہ پڑھیں لہٰذا اللہ پر اپنا پورا توقع رکھیں کیونکہ تمام مسائل کو حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے سامین اکرام بعض ضفع ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ وظائف اور دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس میں ایک بار پھر اللہ پر توقع کی بات آ جاتی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ جو ذات ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ ہمیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہے بعض اوقات جو تکلیفیں یا عزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہ دعاؤں اور وظائف سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی بعد میں وہ ہمارے لئے اچھی ثابت ہوتی ہیں اس لئے ہمیں اللہ سے مشکل وقت میں بھی اچھی توقع رکھنی چاہیے اور اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہمارا کبھی بھی برا نہیں چاہتا اس مشکل اور حاجت کے وقت ہمیں اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنا شر پھیلاتا ہے اور انسان کے دل میں طرح طرح کے وصو سے ڈالتا ہے اور اس کا سکون اور چین خراب کر دیتا ہے معزز بہن بھائیو حاجت یا پریشانی دور کرنے کا یہ بہت آسان دروشریف کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کے علاوہ اپنی نمازوں میں پابندی اختیار کریں کیونکہ نماز پڑھے بغیر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین یا رب العالمین